بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا اور کیمیکل کے بغیر لال شربت اس کے لئے میں نے لیا ہے 20 گرام سندل وڈ ہم نے سندل وڈ لینا ہے پاودر نہیں لینا آپ پنساز سٹور پر جائیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں پنسازی سے کہ ہمیں سندل وڈ دے دیں جو ہوتا ہے 20 گرام تو ہم سندل وڈ لائیں گے اور انہیں اسے اچھے سے واش کر کے اپنے پین میں ڈال دیں گے اور اس میں ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا ہے ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی ڈال کر اس میں ہم شامل کر دیں گے 8 سے 10 ہری الائچیاں تاکہ ہماری الائچی کا ٹیسٹ اور سندل کا ٹیسٹ اچھے سے ہمارے پانی میں نکل آئے اور اسے ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ جو ہمارا ایک لیٹر پانی ہے وہ آدھا رہ جائے جب ہمارا پانی آدھا رہ جائے گا تو اس کو ہم چھان لیں گے اپنے سٹینر سے اور اپنے پانی کو کلیر کر لیں گے اس میں سے سندل وڈ اور الائچیاں نکال لیں گے اور پانی کو شوس کریں گے ہم اپنے لال شربت کو بنانے کے لیے لال شربت جیسا کہ سب جانتے ہیں بچوں اور بھڑوں کا سب کا پسندیدہ ہے کوئی اسے شربت سے لال شربت خالی شربت بنا کے پیتا ہے اور کوئی اس کو دودھ میں ڈال کر پیتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے لیکن پسند سب کو ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے یوز کرتا ہے تو ہم نے اپنے جو ہے اس اندل وڈ کا جو پانی تھا جو ہاف لٹر رہ گیا تھا اس کو ہم نے شفٹ کر لیا ہے واپس اپنے پتیلے میں اور اس میں ڈالیں گے ہم اپنی شوگر جو کہ ہے تقریباً ڈیڑھ کلو تو ہم نے اپنی ڈیڑھ کلو چینی اپنے شربت میں ایڈ کر دی ہے جو کہ ہمارا تھا سندل وڈ کا شربت مکسٹر اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک لٹر ارکے گلاب انشاءاللہ بہت جلد ارکے گلاب کی ریسپی اور سارا میتھرڈ ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے آپ کے لئے اور آپ کو سکھائیں گے کہ ارکے گلاب بنانا کتنا ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے خاص طور پر اگر ہم اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے تو بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ دیکھیں ہماری چینلی گھول چکی ہے اور ہمارے شربت بننے کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے شربت کا ایک ڈروپ کسی بھی سرفیس پر ڈالیں گے تو وہ پھیلے گا نہیں سیٹ رہے گا تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالنا ہے ابھی کیوڑا وارٹر یہ میں ڈالوں گی ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق ڈال سکتے ہیں لیکن ڈیرڈ ٹیبل سپون جو ہے وہ بلکل ہی صحیح ہوتی ہے اس کی خجبو اور ٹیسٹ ہماری شربت میں اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا اس میں ایک ٹیبل سپون ریڈ کلر ہم نے بلکل پیور ریڈ کلر شامل کرنا ہے شربت کو سیف کریں گے ساف اور خوشک دھولی ہوئی بوٹلز میں شفٹ کریں گے اور تاکہ اس کو اور ان کو سیف کر لیں گے اور یوز کرنے کے لیے اپنے کچن میں سجا لیں گے تاکہ بچے اور بڑے سب ہی اپنی مرضی سے جب چاہیں اس شربت کو یوز کر سکیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تھکنس آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شربت کی تھکنس بلکل بازار کے شربت جیسی ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ کیمیکل فری ہے ہم نے اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ڈالا اس کو جمنے کے لیے سے بچانے کے لیے صرف ہم نے اس میں ٹاٹری پاوڈر ڈالا ہے وہ بھی صرف کواٹر ٹی سپون اگر ہم ٹاٹری پاوڈر نہیں ڈالیں گے تو ہماری جو چینی ہے نا وہ واپس جم جائے گی اور وہ تھکنس تھک بہت زیادہ ہو جائے گی اب ہم کریں گے سب ایک گلاس میں ہم دودھ والا شربت بنائیں گے اور ایک میں بنائیں گے سمپل پانی والا شربت ہم نے اپنے دونوں گلاسز میں شربت ڈال لیا ہے جتنی ہماری ریکوائیٹمنٹ تھی اور ایک گلاس میں ہم ابھی ڈال رہے ہیں دودھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ رہا ہے ہمارے دودھ کا بلکل نیچرل بلکل نیچرل انگریڈین سے بنا ہے ہمارا یہ شربت اور دوسرے گلاس میں میں ڈالوں گی پانی بلکل چلڈ وارٹر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارے دونوں گلاسز کا آپ بلکل بھی پہچان نہیں سکتے کہ یہ ہم نے گھر میں بنایا ہے اگر آپ اپنے مہمانوں کو سرف کریں گے تو بلکل بھی نہیں پتا چلے گا اب ہم اپنے ایک کیوٹ سے بچے سے پوچھیں گے کہ کومنٹ اس بارے میں تو دانیا آپ بتائیں کہ یہ ہمارا شربت کیسا بنا لال شربت ذرا ٹیسٹ کر کے بتائیں جو ہم نے دودھ میں دودھ بنایا ماما یہ تو فلکل بزار جاتا ہے سچ میں کتنے مارکس ملیں گے ہندر پہ ہندر تو چلو پھر سے ٹیسٹ کر کے بتاؤ تو آپ نے سنے کومنٹس کتنے اچھے ہیں انجوائے کیجئے اللہ حافظ